اسلام علیکم ناظرین میں ہوں واجل اللہ رابہ واجل اللہ یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کی تو پلیسے سبسکرائب کریں اور بل کی بٹن کو بھی دباری کہیں دیکھ انٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں آج میرا لپنڈی میں مچھلی منڈی میں موجود ہے یہ مچھلی منڈی کی لوکیشن اگر آپ کو میں بتاتا جاؤں جی فیلکل آپ راجہ بزار سے گنش منڈی کی طرف انٹر ہو جاتے تو یا مچھلی منڈی ہیں پہتر بڑی منڈی ہے یہاں سے پوری تقریباً جو پاکستان کے کافی علاقہ میں یہاں سے مچھلی جاتے ہیں کراچیاً اور یہاں پر جو لوکل فارمز وہاں سے یہاں پر مچھلی آتے ہیں اور پر یہاں سے پورے پاکستان میں شرک ہو جاتی ہے یہاں سے چلی جاتی ہے یہاں پر لوگوں سے پوچھتے مچھلی کا شاپ پر جاتے ہیں راہ سے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سے مچھلن کے فلائسس کیا ہے اور کون قسم کے تو آئیے وہاں میں سے پوچھتے ہیں یا پھر بھائی سے پوچھیں گے وہ ریٹ پر بھی بتائیں گے اور ان کے نام بتائیں گے سلام علیکم والیکم السلام کیا علی جی ساں ٹھیک ہو سلام کا نام اس آگ میرا نام ہے جی لوری ہوں میں جی لور ساں کب سے آپ یہ گام گار رہے ہیں یہ تقریباً عرصہ ہو گیا مجھے کوئی تیس باتیس سال ہو گئے ہیں باتیس سال سے آپ کا کبھی تجربہ ہو گئے اس میں ماشاءاللہ جی وہاں سے بتائیں گے اس کی قسم سے یہ کون سی ہے اور اس کی خطر مگرہ ہے اسے سرمائی کر کے بھیجتے ہیں فنگر یہ فنگر فش ہے یہ مگرہ مچھی ہے یہ کتنا بڑا آجاتے ہیں یہ بڑے سے بڑا سید ادھر آج برے ایک دانہ نکال کے دکھاؤ اندر سے اس میں بالکل وہ جو نہیں ہے کیا نام کانٹہ نہیں ہے کانٹہ نہیں ہوگا بغیر کانٹے سے ہوگا اور بڑا بیس دکھا لو پیچھے سے یہ پورا بیس ہوتا ہے اس کے سر نہیں ہوتا یہ کٹ کے آتا ہے کراچی سے یہ کٹ کے آتا ہے کراچی میں بھی اس کا سر نہیں ہوتا ہے کراچی میں ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے کون سے مغلوق ہے کوئی جنور کا بچہ ہے یہ نہیں مجھے پاتا یہ فیلال فش ہے اسے یہ فش بولتے ہیں یہ کٹ کے آتا ہے یہ تقریباً کتنا ایک ہوتا ہے یہ وزن میں دس کلو کا بھی ہوتا ہے پانچ کلو کا بھی ہوتا ہے ایسے کر کے یہ وزن ہے اس کا ٹھیک ہے اور یہ دوسری ہے اس سے کیا آپ بتا دیں یہ دیسی مچھلی ہے اس کا قیمت جتنے آپ کس طرح دے رہے ہو آپ یہ یہ ہم دیتے ہیں جی ساڑھے پانچ سو اور پانچ سو تک دے دیتے ہیں کم سے کم یہ چار سو ستارہ سی روپے ہمارا خرید ہوتا ہے تیس روپے مارجن ہوتا ہے اس کے اندر یہ دریاغہ ہے اسے بولتے ہیں ملی یہ ملی ہے یہ دریاغہ ہے اس میں کنگی ہوتی ہے دیسی مچھی ہے یہ اپنا پجاب کی مچھی ہے یہ پجاب کی ہے اور یہ سمندر کی ہے اس کا وزن ہو جاتا ہے 20 کلو 25 کلو ایک من 40 کلو کتنا یہ بڑھ جاتا ہے ایسے وزن بڑھتا ہے آپ کتنے مطال ہیں یہ اس کی قیمت ہے ساڑھے پانچ سو یہ چوبیس ہزار خرید ہوتا ہے مارکٹ سے بائیس ہزار ٹھارہ ہزار ایسے ریٹ سے یہ خرید ہوتا ہے ساتھ وہ جو دوسرے یہ ہے سلور یہ شیور کے مچھی ہے یہ فارم کی ہے اسے ڈیم کر کے بھیجتے ہیں مہمدار لوگ کہ یہ دریاغہ ڈیم کی بھیجتے ہیں یہ شیور ہے یہ فارم کی مچھی ہے یہ فارم کی مچھی ہے یہ ملتی ہے دس ہزار آٹھ ہزار اندر مارکٹ سے اور اس میں اندر کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کانٹا ہوتا ہے لیکن بڑا ہوتا ہے سارا اور اس کے اندر یہ گن اس کے ساتھ آپ بیج جاتے ہیں نہیں نہیں گن نکالا ہوتا ہے کیونکہ گند ہوگا تو یہ خات وغیرہ فیڈ کا بلا ہوتا ہے یہ گل جاتی ہے پیٹ سے یہ نکال دیتے ہیں صرف اس کے اندر ایک گبارہ ہوتا ہے یہ یہ اس کی شیننگ ہوتی ہے مچھی یہ صرف اس کے اندر رہتا ہے اور اس کی تقریبا وزن کتنے سے کنٹنے تک ہو جاتی ہے یہ وزن کرتی ہے دس کلو آٹھ کلو پندرہ کلو ایسے کر کے وزن کرتی ہے جو ڈیم کی ہے مللہ کے خصوصیت کیا ہے کچھ آپ کو کافی تجربہ ہے باقی سوسیتی ہے جو لوگ ہیں اس مچھی کو فرائی کر کے سیمن کر کے بھیجتے ہیں یہ جو فرائی والے نہیں ہیں اس کو سیمن کر کے بھیجتے ہیں یہ مچھی جو ہے نا سلور ہے سلور ہے ہاں یہ اس میں کانٹا بڑا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سیمن ہے جی اصل میں سیمن آئی ہی نہیں مارکیٹ میں وہ دھوکہ کر کے امان در سیمن کی کیا خصوصیت ہے کیوں سیمن جو ہے وہ اور چیز ہے لیکن وہ آتی نہیں ہے مچھی در کیونکہ وہ اور ملکوں میں چلی جاتی ہے وہ سمندر کی آئیٹم وہ سمندر کیوں تھی اس کے آپ کتنے قیمت آپ نے بتائیے یہ قیمت ہے اس کی دوسرے صرف ہے یہ آپ آل سیل کی بات کر رہے یا جو اگر کوئی بیجتے ہیں یہ آل سیل میں ملتی ہے آٹھ ہزار دس ہزار پیک کلو برکیٹی یہ مشکہ ہے سمندر کا ہے اس کے تین داند ہوتے ہیں اوریجنل مشکہ ہوتا ہے جس کے تین داند آپ دیکھ کر مچلی لیں یہ دوکے دار ادھر اس کو مشکہ کر کے بیجتے ہیں یہ بورا ہے اس کے کتنے داند یہ اس کے اس کے بھی تین داند ہوتے ہیں لیکن یہ ساتھ دو ہوتے ہیں چھوٹے یہ تین داند ہوتے ہیں یہ اس کے داند ہوں گے چار یہ چار داند ہوں گے اس کو دوکا کر کے بھیجتے ہیں چھوٹا مشکہ یہ بھوڑا ہے یہ دیکھیں نا داندوں میں بھی بڑک ہے گوش میں نہیں گوش ہے کہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن جو ٹیسٹ اس میں ہے نا وہ اس میں نہیں ہے اس کا ٹیسٹ اس ہے یہ وی آئی پی ہے وہ کتنے کی کلو ہے یہ کتنے یہ یہ تقریباً مل جاتی ہے پانچ سو اسی روپے ساڑھے پانچ سو روپے کلو اور یہ والی تین سو پچاس روپے کلو ہاں یہ ساتھ یہ دوسرا یہ جو ہے یہ کون یہ سول ہے یہ سول ہے باقی سام مچھی مخاول ہے یہ دریاغی مچھی ہے دیسی ہے یہ آہ دیسی مچھی ہے یہ اس کی کیا ٹیسٹ اس میں کانٹا نہیں ہوتا یہ سب سے وی آئی پی مچھی ہے اس سے بھی وی آئی پی ہے یہ سب مچھیوں سے نا یہ جو شیور مچھی ہیں نا سب سے وی آئی پی مچھی یہ ہے سول دیسی خیمت کتنی ہے یہ تقریباً ازار پے کلو نو سر پے کلو منڈی کی خرید ہوتی ہے چالی ازار بطالی ازار ایسے سید بات جتنا بڑا سید ہوگا یہ مہگا مچھی ہے چھوٹے سے کتنا اس کا وزن ہوتا ہے اور بڑے سے بڑے کتنا اس کا بڑا بڑا وزن ہوتا ہے بیس کلو تیس کلو چالیس کلو تک چلا جاتا ہے زیادہ تاریدر منڈی میں پانچ کلو چھے کلو کا دانا ایک سول کا دانا پکڑ کے لاؤ اندر سے جو ہمارے پاس سید ہے یہ جو کونسا ہے یہ thi incapacity اس کو کالا رو کر کے بیجتے ہیں جا کو کالا رون ہے اس کا پاہ رنگ کرتے ہیں وہ کون سا ہوتے ہیں میں وہ دکھائے گا اصل میں اس کو تھیل ہے اس میں کانٹیں بڑا ہوتے ہیں یہ اس کو کالا رو کر کے بیجتے ہیں اصل میں وہ تھوڑا ہوتے ہیں یہ سوس ہے یہ بڑا سوس ہے یہ چالیس اگار ہوتا ہے پر بھی ہے یہ خوبصورت ہے وہ کان ٹھیک ہو گیا یہ 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 کیا بنا ہوا ہے یہ یہ کانٹا ہوتا ہے یہ چیز بھی کانٹا ہوتا ہے یہ سول ہے بیhib مچھی ہے یہ بھی اس کی موہ کے بارے میں اگر آپ کو بدا کرتے ہیں اس کی پہچان کیسے طرح اگر کوئی پہچان ہے اس کی پہچان ہوتی ہے اس کے پنک میں نشان ہوگا یہ جو اس کے سارے یہ نشان آ رہے ہیں جو اس کی بارہ سو مارکٹ میں بھکتا ہے لیکن یہ چالیس ہزار بہتالیس ہزار منڈی میں جب نہ ہو ریٹ تیز ہو تو یہ بہنجہ ہزار تک بھی چلا جاتا ہے بہت مہنگا چلا جاتا ہے یہ چالیس ہزار میں نے خرید کیا ہے منڈی سے یہ سامنی آرہ سے میں نے لیا ہے فیزبار صاحب سے چلو وہ دوسرے کے بارے میں ہمیں بتا ہے یہ اچھا یہ اصل رو ہے اس کو رو کر کے بھیجتے ہیں یہ تھیلہ ہے یہ تھیلہ ہے اور اس میں دونوں میں کس نے وہ فرق کرے گا اس کا سر کا فرق ہوگا اس کا سر بڑا ہوگا اس کا سر جو ہے چھوٹا ہوگا اور یہ جو ہے نا اصل رو یہ ہے یہ تھیلہ ہے اس میں کانٹا بڑا ہوتا ہے اس میں رو میں کانٹا ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے مزے دار ہوتا ہے یہ سب سے ٹیسٹی مچی یہ لاہور میں گجرانوالا میں پنڈی اپنا گجرات میں یہی مچھلی چلتا ہے فرائی میں یہ کیا رام ہے یہ لوکل ہیں فارمی ہے یا دوسری ہیں فارمی بھی آتی ہے ڈیم کی بھی آتی ہے لیکن اب زیدہ فارم کی چال رہی ہے ڈیم بہت کم آ رہا ہے یہ ڈیم کا ہے یہ ڈیم کا ہے ہاں یہ ڈیم کا ہے بارکن کے بارے تو آپ اس میں پہچان ہو جاتے کہ اس طرح کپی زیادہ پڑے ہوتے آپ اس طرح پہچان کرتے ہیں سر میں نے آپ کو بتایا ہے نا میرا تجربہ ہو گئے ابھی میری عمر جو ہے نا تقریباً پہنٹالیس سال ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس میں میں چھوٹا زیادہ جب مچھی کے کام میں پڑا تھا یہ باقی ہے جو پڑے یہ کون سا ہے باقی یہ شیور ہے یہ شیور ہے اب یہ مچھلی ہے یہ ٹافی ہے اسے چڑا بولتے ہیں ٹافی یہ چڑا بولتے ہیں تھائیلینڈ کا چڑا ہے اس کا پنک اگل کی طرح ہوتا ہے یہ تائیلینڈ سے سیمپل آیا نا ادھر وہ فارمو میں آ گیا نا فارمو میں ڈال دیا نا شیور میں یہ تھائیلینڈ کی مچھی ہے یہ ٹافی ہے اس میں کانٹا ایک ہے جیسے کہ اس میں ایک ہے نا مشکے میں جیسے کہ یہ مشکہ اکڑاؤ یارم یہ بڑے مشکے میں ایک کانٹا ہے نا اس میں بھی ایک کانٹا ہے اور یہ تھائیلینڈ کا چڑا ہے لیکن زائکے دار مچھی ہے یہ مٹی کھاتی ہے یہ نیچے سے مٹی کھاتی ہے زمین سے اور انسان بھی مٹی کا بنایا یہ تو آپ کو پتہ ہے نا مٹی کا اس کا ٹیسٹ اتنا ہے کہ جو کھا لیتا ہے نا بار بار ٹافی کو کھاتا ہے بارس کی قیمت کتنی ہے اس کی قیمت ہے اس وقت یہ چھوڑے سیز میں ہے اس کی قیمت جو ہے نا سر یہ دو سو بیس روپے ہم دے رہے ہیں یہ تقریباً کلو میں تین پیس چڑھتے ہیں جو بڑا کلو والا ہوتا ہے وہ تین سو بیس مارکین میں وہ بارہ ہزار خرید بھی ہوتا ہے جب نہ ہو جب نہ ہو کام ہو تو جب آجاتا ہے تو یارہ ہزار دس ہزار ریگولر ریٹ چلتا ہے باقی یہ مچھی ہے اوریجنل ما شیر نہیں آتا یہ دیسی ہے اس کو بولتے ہیں نرائن اس کو ما شیر کر کے بیجتے ہیں ادھر گفور صاحب ہے بنگلہ دیس سے آئے گا کراچی اس کے وامز کو لوٹ رہے ہیں یہ چیز جو ہے نا یہ بات یہ ہے کہ امانداری سے سودا بیچے رزق اللہ دے گا ٹھیک ہے اللہ ہے کارڈ بھی اپنا لاؤنا اندر سے پکایے گا ٹھیک ہے کارڈ بھی نمبر بھی دو یہ دوسری جو ہے یہ وہی سلور ہے وہ بڑے سید میں یہ چھوڑے سید میں یہ سارم ہے یہ بتا یہ سارم ہے یہ سارم ہے اسے وہ کمپیوٹر میں لے یہ سامن یہ اس کو سیمن کر کے بیجتے ہیں اصل میں یہ سارم ہے کانٹا اس میں ایک ہوتا ہے اس کا گوش ریڈ ہوتا ہے اس کو دھوکے سے وائڈ کر کے بیج دیتے ہیں بہت میں پہچان بتاؤنا آوام کو پہچان یہ دیکھیں جی اس کے اوپر نشان ہے یہ دیکھیں نہیں نہیں دیکھ رہی نہیں یہ تین چار نشان ہے اس کے اوپر یہ چار نشان ہے یہ مچھی جو ہے نا اس کا نام ہے سارم اسے سیمن کر کے بیجتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بھی دوکھا ہے اب دیو جی کارڈ کدھر ہے یہ میرا کارڈ ہے یہ لاریو میں یہ آپ چیک کریں یہ لاری ہاں جی فون نمبر بھی میرا لکھا ہو ہے زیرو تین سو تیتیس ترتالی ترتالی تین سو ستائی ٹھیک ہے بھائی کا نمبر ہے زیرو تین سو چھالی چھالی یارہ چھ سو اکتالی ہم دونوں بھائی کام کر رہے ہیں ادھر فرائی بھی کرتے ہیں اور آلہ ٹیسٹ ہے ہمارا چیک کر سکتے ہیں یہ کس چگہ پہ آپ فرائی کرتے ہیں یہاں پہ ادھر ہی رات کو کرتے ہیں مغرب کے بعد ہمارے کو تھوڑا ٹیم ملتا ہے محلک سے اچھے بندے ہیں یہ انہوں نے فری میں ہمارے کو جگہ دیا ادھر بیٹھنے کے لیے کہ اپنا یہاں کام چلا ہو اب ٹائم بتاؤ کس ٹائم سے آپ سے لوگ اگر کوئی کنٹیک کرنا چاہیے آپ کے پاس آتے ہیں آٹھ بجے کے بعد ہمارے ساتھ کنیکٹ کنٹریک کریں ہاں نہیں نہیں رات کو رات کو آٹھ بجے فرائی ٹیسٹ آلا ہے ہمارے ہاتھ کا مچھلی کا ٹیسٹ نہ ہو تو بھائی ہم آہ یہ چوبیس گھڑ اگر کس نے آپ سے زندہ لے کے جانا ہو تو آٹھ بجے رائٹ ہے ہم میری دکان پر آ سکتے ہیں شوپ پہ آٹھ بجے شوپ کھل جاتا یہ مچھی نہیں ہے کس نے زندہ کر لے کے وہ کیا نام ہے پکا نہ ہو اس طرح کر کس نے لے کے جانا ہو تو اس کے لئے کس ٹیم یہ آٹھ بجے صبح آٹھ بجے وہ فرائی جو ہے رات کو آٹھ بجے یہ صبح آٹھ بجے دکان کھل جاتا ہے صبح آٹھ سے کس ٹیم تک ہوتی ہے رات بارہ ایک دو بجے تک جو پرائی میں آپ کس طرح کلو دیتے ہو فرائی جو ہے نا یہ اگر ادھر سے مچھی لیں گے نا آپ مر سے یہ آپ کو ملے گی دو سو اصی روپے کلو کلو والا رو اس کو بنا کے اس کا مزدوری ہے دو سو روپے آ فرائی اسی وقت کر کے آپ کو دیں گے ہالا ٹیسٹ ہوگا ہمارا اس میں آپ کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں اپنے مثالیں ڈالتے ہیں اور یہ جگہ کے بارے میں آپ بتائیے کون سی جگہ ہے یہ یہ کون سی جگہ ہے بھائی تھوڑا نیڑے آپ یہ گنج ملے تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی دیکھ لے کافی خوبصورت ان کا تجربہ بھی کافی زیادہ تھا اپنے تجربے سے اس نے ہمیں سارے چیزیں بتائیے یہاں پر یہ پرائی بھی کرتے ہیں تو رات کو آٹھ کے آٹھ بجے کے بعد آپ کسی ٹائم بھی یہاں پر آسکتے ہیں بارہ بجے تک ہوتی ہیں رات بارہ بجے بارہ ایک بجے تک آپ یہاں پر مچلی سے مزہ اٹھا سکتے ہیں ان کا نمبر وغیرہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا جاؤں لاہوری فش پوائنٹ ان کا ہے اسحاق برب لاہوری 0333 43 43 33 اس کا پون نمبر ہے یہ ان کا بڑا بائی ہے اگر آپ یہاں پہ آتے تو ان کے ساتھ کنٹیک کر کے ان سے وہ پکائی ہوئی بھی لے کے جاتے ہیں کلائی بھی اور اس کے بغیر لے کے جا سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجے اللہ